موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز باند سمی اپراہیم آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر امریکہ ایران جوہری معاہدے کے پاکستان پر کیا اثرات ہوں گے کیا عالمی سیاست کا روح بدل رہا ہے آرمی چیف جنرل قیانی کی ریٹائرمنٹ میں چند دن رہ گئے نئے آرمی چیف کی تقروری پر اتنی خاموشی کیوں اتوار کی رات جو ہیکٹک ڈپلومیسی ہو رہی تھی کامیاب ہوئی اور بلاخر ایران کا معاہدہ ہو گیا امریکہ کے ساتھ روس چائنہ برطانیہ فرانس اور جرمنی کے وزراء بھی اس میں شامل تھے جوہری معاہدہ تیپ آ گیا جس میں یہ حق تسلیم کیا گیا ایران کا کہ نیوکلئر سیولین ٹیکنالوجی کا حصول اس کا حق ہے اور چھے مہینے کے لیے یہ معاہدہ تیپ آ گیا جب اس کے کیا اثرات ہیں پوری دنیا پر پوری دنیا اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے اگرچہ امریکہ کے اندر اس میں ریاکشن ہے کانگرس بھی امریکی کانگرس اس پر تنقید کر رہی ہے اسرائیل نے بھی تنقید کی ہے سعودی عرب نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا لیکن دنیا کی مارکٹس آج جب کھلیں تو یورپ سے لے کر ایشیا تک ہر جگہ پر جو مارکٹس تھی ان کا سینٹیمنٹ بڑا پوزیٹیو تھا اور ایک جو حیران کن بات تھی وہ یہ تھی کہ تیل کی قیمتوں میں ہر مارکٹ میں دو سے ڈھائی ڈالر فی بیرل کمی ہوئی سونے کا ریٹ بھی گر گیا اہم بات یہ تھی کہ ابھی جو سینکشنز ہیں جو لفٹ کی جائیں گی اس میں جو تیل کے حوالے سے جو ایران پر سینکشن ہے وہ چھ مہینے کے بعد لفٹ ہوگی لیکن اس معایدے کو اس طریقے سے دیکھا گیا کہ تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی اور سونے کی قیمتوں میں بھی کمی ہوئی اور ہمارے لیے پاکستان کے حوالے سے بھی ایک جو یہاں پر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جو پاکستان ایران گیس پائپ لائن تھی اس کے حوالے سے اب بہت سادھی جو غیر یقینی صورتحال تھی وہ کم ہوگی اور پھر اگر تیل کی قیمت کم ہوتی ہے تو یقیناً اس کا فائدہ پاکستانی اٹھائیں گے کیونکہ ہمارا وان تھرڈ جو امپورٹ بل ہے وہ تیل کے قیمت میں خرچ کیا جاتا ہے آپ کو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنی بچت ہو سکتی ہے پاکستان کی اگر تیل کی قیمتوں میں کمی ہو جائے کیونکہ ہر ماہ سوا سے ڈیڑھ ارب ڈالر ہمارا امپورٹ بل ہے اور اس کا تیس فیصد حصہ جو ہے ہم وہ تیل پر خرچ کرتے ہیں آج اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے بزنس ہیڈ دنیا کے جناب انیس الدین شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسن اسکری ریز بھی موجود ہیں اور اس کے ساتھ جناب ڈاکٹر سلمان شاہ سابق وزیر خزانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے میں چلتا ہوں انیس کی جانب انیس کچھ اور بتائیے کہ ہمارا جو خطہ ہے وہ کیا بینیفٹ اس کے ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ جو مارکٹ کا سنٹیمنٹ ہے یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ آگے چل کر بہت پوزیٹیو اس میں اور مزید تبدیلیاں آئیں گی جی سمیل صاحب بہت شکریہ آپ نے بہت ساری اہم باتیں جو ہے بتا دی ہیں اس میں کچھ چیزیں میں ایڈ کرتا چروہو دو ہزار بارہ میں جو سیکشن لگائے گئے تھے ٹریٹ کے حوالے سے اور ٹریٹ کے حوالے سے ایران کے اوپر اس سے پہلے ایران جو ہے وہ تقریباً پچیس لاکھ بیرل روزانہ تیل جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا تھا سینکشنز لگانے کے بعد اب یہ صرف دس لاکھ بیرل روزانہ جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے اس کا فائدہ سعودی عرب کو جیسے بھی آپ نے کچھ سے پہلے گا سعودی عرب نے تحفظات کا اضافت کیا اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سعودی عرب نے فوری طور پر اپنے تیل کی جو ہے پرڈکشن بڑھا دی تھی جو بڑھ کے ہو گئی تھی ایک کروڑ بیرل روزانہ یعنی کہ اب اندازہ کریں کہ ایک سو اٹھاون کروڑ لیٹر روزانہ سعودی عرب کے پرڈکشن ہے جو کہ کمرشنل پرڈکشن ہے تو ظاہر ہے جب یہ کٹ ہوگی سعودی عرب کو اکنومیکل ہٹ لگے گی ساتھ ساتھ جب یہ کنسرنز پیدا ہوئے کہ انٹرنیشنلی ایران پر سینکشنز ہیں تو سپلائی کے حوالے سے کنسرنز ہوئے اس سے تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں میں ٹریڈ ہو رہا ہے وہ جو کونٹریک ہم استعمال کرتے ہیں جو ہم خریدتے ہیں وہ ہے عرب لائٹ وہ جو میں لاست چیک کیا تھا اس پہ بھی ون پوائنٹ سکس پرسینٹ کی آج کمی ہوئی ہے اور ایک سو گیارہ ڈالر پر بیرلز پر عرب لائٹ ٹریڈ کر رہا تھا اس کا مطلب جیسے بھی آپ نے ایکسپلین کیا تھا کہ تین سے ساڑھا تین عرب ڈالر ہمارا مہانہ جو ہے وہ ایکسپورٹ ایمپورٹ کا بل ہے اس میں سے ون پوائنٹ ٹو سے ون پوائنٹ فائف بلین ڈالر جو ہے وہ ہماری تیل کی ایمپورٹ ہوتی ہے اور اگر ہم اس کو دیکھیں کہ تھرٹی پرسینٹ تک یا سا کہ کچھ باہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے چھے مہینے سے ایک ساعت تک تھرٹی پرسینٹ تک تیل کا ایمپورٹ بل کی قیمت کم ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید ہمارا جو منتلی ایمپورٹ بل ہے وہ ایک بلین سے بھی نیچے چلا جائے اس کا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی چھوڑا سا کم ہوگا اور اس بات کا بھی امکان رہے گا کہ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ہے خسارہ وہ شاید خسارے سے نکل کے گرین میں چلا جائے شکریہ انیس ہمارے ساتھ رہیے سلمان شاہ صاحب یہ نظر آ رہا ہے کہ تیل کی قیمتوں میں کمی ہو جائے گی ایک سپیکولیشن ہے لیکن ماضی میں تو جب بھی کبھی تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری حکومت نے اس کا بینفیٹ عوام کو نہیں دیا مختلف لیویز لگ گئے اور حکومت نے جو اپنا خسارہ تھا وہ اسی سے پورا کیا ہے اب کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ دیکھیں یہ بڑی ایک دورس قسم کی ایگریمنٹ ہوئی ہے پچھلے تیس پینتیس سال کی جو کشیدگی ہے وہ اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے اور وہ انسرٹیٹی جو بلڈ اپ ہوئی ہوئی تھی جس کا یہ آئل پریمیم دیا جا رہا تھا وہ اب کم ہوگی اور یہ میرے خیال میں ابھی تو دو ڈھائی ڈالر کم ہوئی ہے کم از کم میرا خیال ہے کہ دس سے پندرہ فیصد یہ کم ہو سکتی ہے یعنی کہ دس سے پندرہ ڈالر تک یہ کمی آ سکتی ہے اور یہ ہماری اکانومی کے لیے ایک بہت بڑا توفہ ہوگا اور جو مشکلات میں اکانومی فسی ہوئی ہے اس میں اس کا ایک ڈینٹ ضرور پڑے گا دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ ران گیس پائپ لائن کی اب اس میں بھی رکاوٹیں جو ہیں جو پولٹیکل اور امریکن سینکشنز کی وجہ سے تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں لیکن دوسری پرائسنگ ایشوز آ جائیں گے آپ نے جو بات کی کہ کیا حکومت یہ پاس آن کرے گی میرا خیال ہے کہ پاس آن کرنا پڑے گا کیونکہ یہ اتنی بڑی گرابٹ ہے کہ اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا اور گورنمنٹ کے پاس میرا نہیں خیال کہ اس وقت پولٹیکل ان کو وہ کیپٹل اس پہ لگائیں گے کہ اس کو پکڑ کے روک لیں کنسیشنز کو لیکن آئی تھنک کہ پوزیٹیو ایمپیکٹ اس کا ایکانومی پہ تو بہت زیادہ ہوگا اور دوسرا جو ہمارے ملک میں اس وقت جو افغانستان کے لحاظ سے اور ویسٹ ایشیا کے لحاظ سے آئی تھنک کہ ایک بہت بڑا جو رکاوٹ پہلے بنی ہوئی تھی اور وہ یہ تھی کہ ای سی او جو ممالک ہیں جس میں چھ ممالک ہیں ویسٹ ایشیا کے پاکستان افغانستان ایران اور ٹرکی اور یہ ای سی او جو تھی یہ تقریبا سٹیگنیٹ کر رہی تھی کیونکہ ایران کا جو بیچ میں سینکشنز بھی لگی ہوئی تھی اور وہ ایک آؤٹسائیڈ دی پیرمیٹر کام کر رہا تھا وہ ختم ہوگا تو میرا خیال ہے کہ اب ای سی او میں بھی شاید جان پڑنی شروع ہو اور جیسے آسیان میں جو بوم آیا تھا اگر ہم یہاں پہ ای سی او میں جان ڈالیں افغانستان میں کچھ بہتری آنی شروع ہوگی کیونکہ دہشتگردی کی جنگ میں یہ تو سلمان صاحب آپ کی بات شاید 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 یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن اگر وہ جو سپیکولیشن ہم دیکھ لیں اگر پندرہ سے بیس فیصد تیل کی قیمتوں میں کمی کی بات ہو رہی ہے تو جو اس وقت لیٹر پاکستان میں ایک سو تیرہ روپے میں بھک رہا ہے اس کی پرائیس تو نوے پچانوے تک آ جائے گی لیکن سوال یہ ہے کہ حکومت نے جو مختلف ٹیکسز وہ لگا کے اپنا خسارہ پورا کرتی ہے اس ٹینڈینسی کو کون رکے گا نہیں وہ جو ٹیکسز ہوتے ہیں وہ پرسینٹیج کی بیسز پہ ہوتے ہیں اور جب اوور آل پرائیس بھی نیچے آئے گی تو ہو سکتا ہے ٹیکسز میں بھی تھوڑی سی کمی آئے تو میرا خیال ہے کہ یہ اگر میجر آتی ہے کمی آتی ہے انٹرنیشنل پرائیسز میں تو پاکستان میں جو پیٹرل ڈیزل وغیرہ میں ڈیفنیٹلی کمی آئے گی اور آپ کی جو سبی سب آگر آپ مجھے جالز ہے تو میں یہ ہی چیز ایٹ کرنا چاہا ہوں گا اس کی کاؤسٹ میں بھی کم ہوگی لیکن آئی تینک کہ یہ ایشو جو ہے یہ تیل اور گیس سے بہت بڑا ایشو ہے یہ پورے خطے میں ایک چینج آ سکتا ہے اور اس خطے میں آئی تینک کہ یہ اگر یہ پہلا سٹیپ آپ کنسیڈر کریں اور بدن سیکس منس میرا خیال ہے بڑی تیزی سے یہ اب ریزولوشن کی طرف جائے گا کیونکہ یہ امریکن انٹریسٹ جو ہیں اس وقت ان کے ساتھ بلکل کوئنسائیڈ کر رہا ہے یہ ایران کے ساتھ ان کا جو ایک قسم کا ریئے پروشمہ ہو رہا ہے تو وہ جب چل پڑے گا تو اس خطے میں امید ہے کہ ایشو جنگی نے بھی کمی آئے گی اور ایکنومک ایک چیزیں ایڈ کرنا چاہیے ہیں جو ہمیں اس پر دیکھنی ہوں گی وہ یہ کہ جو پہلے چار ماہ کے دوران میں ٹیکسس کی اگر مد میں بات کریں تو پاکستان کا 30 بلین کا شارٹ فال ہے اب آپ چار کو مٹیپلائے کریں آہ کے حوالے سے تین سے بڑی تلائے کریں بارہ بن جاتے ہیں تین کو مٹیپلائے کریں تیس سے نوے عرب کا یعنی کیونکہ سو عرب کا شارٹ فال یہ آ جائے گا اس کے علاوہ جو سبسیڈی ہے وہ دو سو بیس سے بڑھا کے دو سو پچاس عرب کر دی گئی ہے تیس عرب یہ ہو گئے یعنی کہ سیدھا سیدھا ایک سو تیس سے ایک سو پچاس عرب کا خسارہ یہاں پہ گورنمنٹ دیکھ رہی ہے تو اگر پرائسز ڈاؤن بھی ہوتی ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ ریلکٹنٹ ہوگی فوری طور پر ان کو پاس آن کرنے کے لیے کیونکہ گورنمنٹ پر لک انٹو ویز انٹو فار انڈیریکٹ ٹیکسز سے تاکہ وہ اپنا یہ شارٹ فال کور کر سکے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاس آن جیسا شاہ صاحب کہہ رہے ٹھیک کہہ رہے پاس آن تو کرنا پڑے گا مگر پارشلی پاس آن کیا جائے گا انیس ہمارے ساتھ سے رہی ہے سلمان شاہ صاحب یہ ہمارے ساتھ ہیں سلمان صاحب جی میں یہ آتا ہوں آپ کی طرف کیونکہ مجھے تھوڑا سا ایک بریک لینی ہے میں بریک کے بعد آپ سے یہی بڑا امپورٹنٹ یہ نکتہ ہے جو انیس نے اٹھایا ہے اور سلمان شاہ صاحب سے اس کا جواب لیں گے اور اس کے ساتھ اس پر بات کریں گے کہ اب اگر نیٹو سپلائی ایران کے ذریعے چلی جاتی ہے نیٹو کا سارا ایکیپمنٹ ایران کے ذریعے باہر چلا جاتا ہے تو پھر پاکستان کا یہ جو ایک لیوریج تھا اس کا کیا بنے گا اور جو لوگ اس کی بنیاد پر اتجاز کر کے امریکہ سے کچھ منوانا چاہتے ہیں وہ کیا کریں گے لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ہم بات کر رہے ہیں جو ایران کا جہوری معایدہ ہوا ہے اس کے بعد تیل کی قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے خیال کیا جا رہا ہے مزید کمی ہوگی لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس کا فائدہ اس کا بینیفٹ پاکستان کے عوام کو ملے گا کیونکہ ماضی میں تو کئی دفعہ تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی لیکن حکومت نے ٹیکسز لگائے اور عوام کو وہ بینیفٹ نہیں ہوا جی سلمان شاہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے جب یہ بات یہی بات جب کہی تھی انیس نے اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس وقت اتنی زیادہ پریشر ہے گورمنٹ کے اوپر کہ یہ اب وہ روک نہیں سکیں گے پرائیس ڈیکریز کو اور ان کو آگے ریلیف دینا پڑے گا جہاں تک وہ ٹیکسز کی بات کی ہے تو جو حکومت ہے اس کے پاس جو الٹی میٹ جو لیور ہوتا ہے ٹیکس کی کمی کو پورا کرنے کا ایک تو وہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیولیپنٹ پروگرام کو اسی حساب سے کم کرتے جاتے ہیں لیکن یہ تیل کی قیمت اگر یہ کم ہو جاتی ہے گلوبلی اور یہاں پرائیس کم نہیں ہوں گی تو پھر آئی ٹھنک حکومت کے اوپر ایک بہت زیادہ پولیٹیکل موومنٹ بننے کا بھی چانس آ سکتا ہے کیونکہ لوگ جو ہیں وہ بڑے تنگ پڑے ہوئے ہیں یہ ہائی پرائیس کی اور پہلے ہم یہ کہہ دیتے تھے کہ ہم کیا کریں دنیا میں تو پرائیس بہت اوپر جا رہی ہیں تو ہم کیسے کم کریں تو اب یہ ویزبل ہوگا کہ انٹرنیشنل پرائیس نیچے آ رہی ہے اور میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ میں اتنی ہمت ہے کہ وہ اس پرائیس کو آگے تک عوام تک جانے سے روک سکیں اور آئی ٹھنک کہ پاکستان کی اکانومی کے لیے وہ بہت بہتر ہوگا کیونکہ آپ کی جو اس وقت ہائی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے اس میں کچھ کمی آئے گی اور وہ سکتا ہے کہ آپ کے گروت کی طرف تھوڑا سا آپ کو پوزیٹیوٹی نظر آئے گی اور آئی ٹھنک کہ یہ اب پورے خطہ جو ہے بڑا چینج اور جیسے آپ نے بات کی نا کہ یہ لیوریج جو ہے ہماری جائشت گردی کی جو لیوریج ہم نے بنائی ہوئی تھی وہ اب انسسٹینبل ہو جائے گی اور ہمیں جی بالکل ہمارے ساتھ سیدہ اٹھانا چاہیے جی جی کیونکہ میں یہ سوال حسن اسکری صاحب سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں مختلف جگہ پر نیٹو کے کنٹینرز کو بھی روکا جا رہا ہے لیکن یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ہرات سے بندر عباس تک جو روڈ ہے وہ بن چکی ہے اور اگر امریکہ کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں ایران کے ساتھ تو وہ جو سارا نیٹو کا سامان ہے وہ پاکستان کے روڈز کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی وہ ایران کے ذریعے بندر عباس کی بندرگاہ سے واپس بھیجا جا سکے گا ڈاکٹر حسن اسکری صاحب اگر یہ ہو گیا تو وہ جو ہمارے ہاں اس وقت لوگ وابیلا کر رہے ہیں کہ امریکہ کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے نیٹو کی سپلائی روک کر یورپ کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے وہ کہاں جائیں گے پھر پاکستان کے پاس کیا آپشن رہ جائے گی دیکھیں یہ آپشن تو موجود ہے لیکن اس کو فوری طور پہ ایران والی چینل کو فوری طور پہ انووک اس لیے نہیں کیا جا سکے گا کہ ایران اور امریکہ کے تعلقات ابھی نارملائز نہیں ہوں گے کیونکہ ایران اس کام کے لیے اس وقت تیار ہوگا جب امریکہ اس پہ تمام سینکشنز اٹھا لے گا لیکن فلحال امریکہ چند سینکشنز ان کے خلاف اٹھائے گا تو یہ ہے کہ اگر فائنل ایگریمنٹ ہو جاتا ہے چھے مہینے میں اور اس کے بعد امریکہ کہتا ہے کہ سینکشنز ہم اٹھا رہے ہیں تب اس بات کا امکان ہے کہ دوہزار چودہ کے میڈل میں یہ آپشن امریکہ کو حاصل ہو جائے فلحال پاکستان والا راستہ ہی ہمیں بہتر نظر آتا ہے جس میں چمن والا راستہ غالباً استعمال زیادہ ہوگا لیکن جو یہ اندرونی سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے جو سیاسی جماعتیں اس قسم کی کاروائیاں کر رہی ہیں میرا خیال یہ ہے کہ یہ پاکستان کو بینل اقوامی سطح پر بدنام کرنے کے لیے اس قسم کے اقدامات ہو رہے ہیں اور اس سے پاکستان کی کریڈیبلیٹی انٹرنیشنل لیول پہ ہوتی ہے اور فائننشلی پاکستان کو نقصان ہے اور انٹرنیشنلی پاکستان آئیسولیٹ ہوتا ہے ایران جو انگیجمنٹ کی پولیسی پہ جا رہا ہے دنیا سے مل کے اپنے مقاصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور پاکستان میں ایسے سیاسی اناثر ہیں جو دنیا سے لڑ کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں گے یہ الٹی گنگا پاکستان میں بے رہے ہیں اگر کسی کو آج کی انٹرنیشنل پولیٹکس کا پتا ہے تو اس قسم کی حرکتیں جو ہماری کچھ تنظیمیں کر رہی ہیں وہ کبھی نہ کریں اچھا آسکری صاحب یہ بھی بیان کرنی جائے گا جی سلمان صاحب ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جب سے یہ صدر روحانی آئے ہیں صدر روحانی کے آنے کے بعد آپ دیکھیں یہ کتنی جلدی یہ ان کا ایک بریک تھو ہو گیا ہے اور میرے خیال میں یہ اگلے چھے مینے سے پہلے ان کا اور میجر بریک تھوز ہوں گے اور انڈ آئی تنگ کہ یہ ایک امریکہ کی سٹریٹیجی میں یہ بالکل شامل ہے کہ ایران کے ساتھ تعلقات جگر وہ درست کرتے ہیں تو پوری سینٹرل ایشیا کی جو امریکہ کی پولیسی ہے وہ اس کے فوکس میں آ جاتی ہے اور یہ دہشتگردی کا جو نظام ہے اس کی پھر خاتمہ جو ہونا پڑے گا پاکستان میں بھی کیونکہ اب سارا پریشر پاکستان کے اوپر آئے گا کہ پاکستان جو ہے اس خطے میں سورس ہے دہشتگردی کا اور اس کے جب آپ کے پریشر چاروں طرف سے آئے گا ہندوستان چین ریشیا افغانستان ایران نیٹو اینڈ یورپ تو آئی تنگ کہ پاکستان کو بالکل اب اپنے حالات ایک بڑا سنیری موقع ہے کہ پاکستان اب اس پولیسی کے ذریعے جو ہمارے پر دہشتگردی آئی ہے اس کو اب ختم کریں اس میں ایک اور اہم بات ہے اس میں دیکھئے جی انیس آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہے سمیل صاحب کہ ابھی ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے جو نیٹو سپلائی کا معاملہ جیس ڈوٹ صاحب نے کہا حسن اسکری صاحب نے کہ ابھی کچھ سیاسی جماعتوں کے لیول کی اوپر ہے خیبر پختونخواہ کی جو حکومت ہے اس میں کوئی پروزشن نہیں ہے دیکھیں انیور ڈیولپنٹ پروگرام جو ہے آپ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں جب بجل رہتا ہے آپ نے بھی آپ کو یاد ہوگا ایک سو اٹھانا عرب کا جو خیبر پختونخواہ کا ہے اس میں جو پیتیس عرب ہیں وہ فورن ایڈ سے آنے ہیں اگر آپ بہت بھی موتاعت ہو جائے تو پیتیس میں سے کم از کم بیس پچیس عرب تو ان ممالک سے یا ان انسٹویشن سے آئیں گے جو ان ممالک میں ہیں جو نیٹو کا حصہ ہیں تو ظاہر ہے ابھی گورنمنٹ نے اس حوالے سے کمی پوزیشن نہیں لی ہے تو ہمیں اگلے اس ہفتے میں دیکھنا ہے کہ یہ جو سیاسی جماعت کے لیول کے اوپر جو کاروائی ہو رہی ہے یا اتجاج ہو رہا ہے نیٹو سپنائے رکھنے کا یہ شیپ آپ کیسے کرتا ہے دیکھیں اس میں بنیادی چیز جو سمجھنا ضروری ہے کہ رولنگ پارٹی ہے وہ خیبر پختونخواہ کی جب رولنگ پارٹی اس قسم کی حرکتیں کرتی ہے تو حکومت جو ہے وہ بلکل بری و ذمہ نہیں ہو سکتی وہ کچھ تھوڑا سا پیچھے رہ سکتی ہے جو کہ وہ رہ رہی ہے لیکن اگر حکومت خیبر پختونخواہ کی سپورٹ نہ ہو تو یہ گھن گھرج جو ہے وہ آپ کو کم نظر آئے گی دوسری بات جو ابھی شاہ صاحب نے کہی وہ بلکل درست ہے کہ اگر امریکہ کا جو فائنل ایگریمنٹ ہے جلدی سے ہو جائے جس کی امریکہ کوشش کرے گا تب اس کے بعد سینکشنز ٹوٹل سینکشن ویڈرول کا پراسٹو سٹارٹ ہوگا اور پھر ایران والی چینل وہ مل جائے گی آپ ایک چیز دیکھئے جو ہمیں سوچنا چاہیے پاکستان کے اندر جو ایران ہے وہ انگیجمنٹ کی طرف جا رہا ہے دنیا سے مل کے کام کر رہا ہے ادھر ہندوستان بھی انگیجمنٹ کی پالیسی میں بلیو کرتا ہے چائنہ انگیجمنٹ کی پالیسی میں بلیو کرتا ہے افغانستان میں امریکہ کی فوجیں جو ہیں وہ موجود ہوں گی صرف پاکستان ہے جو دنیا سے لڑکے اپنی کامیابی ظاہر کرنا چاہتا ہے ہمیں معلوم نہیں کہ یہ کس طرح اس ملک کی فورن پالیسی چلے گی پاکستان جو ہے دنیا کے اندر ایک ایسا ملک قرار پائے گا جس سے کوئی بات کرنا پسند نہیں کرے گا ہمیں تھنڈے دل سے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کو آج سے پانچ سال کے بعد کدھر لے جانا ہے اس کے حوالے سے ہمیں نہ صرف نیبر ہوت میں تعلقات کو بہتر کرنا ہے بلکہ بین الاقوامی کمیونٹی سے ملکہ اپنے اقتصادی اور انرجی کے مسائل کو حل کرنا ہے سمی صاحب ایک پوائنٹ میں کہوں گا کہ اب فیڈرل گورنمنٹ کا رول ہے کہ پرو ایکٹیبلی انگیجمنٹ کی طرف جائیں اور جلدی سے جلدی دنیا سے انگیج کریں تاکہ اس خطے میں امن آسکے بہت بہت شکریہ سلمان شاہ صاحب بہت شکریہ حسن اسکری اور بہت شکریہ ہمارے بزنس ہیڈ کے انہوں نے بڑی امپورٹنٹ اس میں انپوٹ دی اور دنیا میں انگیجمنٹ ہو رہی ہے ایران بھی انگیجمنٹ کے ذریعے اپنے مسائل حل کر رہا ہے تو ہمارے ہاں بھی یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو فالو کرنا چاہیے کیونکہ دنیا سے لڑ کر ہم اپنے مسائل حل نہیں کر سکیں گے اور یہ بہت ضروری ہے کہ اگر بینل اقوامی مارکٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے تو اس کا براہ راز فیدہ پاکستان کے عوام کو پہنچنا چاہیے اور حکومت کو اس حوالے سے مزید ٹیکسس نہیں لگانے چاہیے ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد ایک نہایت اہم معاملہ اس ہفتے نئے سپا سالار کا اعلان ہونے والا ہے لیکن ابھی تک خاموشی ہے ابھی تک پتہ نہیں چل سکا کہ کون پاکستان فوج کی کمانڈ کو سنبھالیں گے آخر یہ خاموشی کیوں ہے لیکن اس پر ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد پاک فوج کے سربلا جنرل اشفاق پرویز کیعنی الویدائی دعوتوں میں شریک ہیں مختلف کورز کا ہیڈکوارٹرز کا دورہ کر رہے ہیں اور الویدائی ملاقاتیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں ان کی جو رخصتی ہے اس میں دو تین دن رہ گئے ہیں لیکن ابھی تک ایک خاموشی ہے حکومت کی جانب سے کسی قسم کا اعلان نہیں کیا گیا کہ نیا سپا سالار کون ہوگا اس وقت صورتحال ایسی ہے بہت بڑے چیلنجز ہیں پاکستان کو اور پاکستان کی فوج ایک بڑی سٹیک ہولڈر ہے جس میں تالوان کے ساتھ مذاکرات کا معاملہ ہے دہشتگردی کا معاملہ ہے پاکستان کی سرحدوں پر جو اس وقت صورتحال ہے وہ بڑی سنگین ہے نہایت اہم معاملات ہیں جو آنے والے سپا سالار کو جن کا سامنا کرنا ہوگا لیکن ابھی حکومت مکمل طور پر خاموش ہے یقیناً سلاح مشورے میں مصروف ہوگی لیکن کون بنے گا پاکستانی فوج کا سپا سالار اس حوالے سے ابھی تک حکومت کی جانب سے کوئی انفرمیشن نہیں آئی آج اس صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما جناب سینیٹر سید زفر علی شاہ معروف کالم نگار جناب حرون رشید اور ائر مارشل ریٹائر شاہ لطیف ہمارے ساتھ ہیں سب سے پہلے میں چلتا ہوں جناب زفر علی شاہ صاحب کی جانب سلام علیکم شاہ صاحب جیوالیکم سلام سلام کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ خرید کے جی شاہ صاحب ایک صورتحال ہے تین چار دنوں میں جو سیپا سالار ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے اور ابھی تک مکمل ایک خاموشی ہے حکومت کی جانب سے کوئی اطلاعات نہیں آ رہی مختلف سپیکولیشنز بھی چل رہی ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ کیا وجہ ہے ابھی تک حکومت نے اعلان کیوں نہیں کیا دیکھیں جی حکومت کا یہ پریراجیٹیو ہے کہ فیڈل گورپنٹ جو ہے وہ کب اس کا کیونکہ کسی جگہ پر بھی کوئی یہ بلیک اینڈ وائٹ پہ نہیں لکھا ہوا کہ جناب دس دن پہلے یا بیس دن پہلے یا دو مہینے پہلے یا چار دن پہلے نیکسٹ آنے والے چیف آف آرمی سٹاف کا اعلان کر دیا جائے گا یہ زہر ہے کہ جس دن یہ ریٹائر ہوں گے یہ ایون اس دن بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہرڈ وائٹ پہ نہیں ہے اس لیے یہ پریراجیٹیو ہے گورپنٹ کا کہ وہ کب کس وقت ان کا اعلان کر دیا ہے اس لیے کہ یہ کوئی اتنی نہ چمبے کی بات ہے نہ کوئی حرام کی کی بات ہے شاہ صاحب کچھ سپیکولیشن ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید حکومت کوئی اپنی مرضی کے کسی جرنیل کو لانا چاہتی ہے سیپا سالار کے طور پر جبکہ اس سے پہلے وزیراعظم نواز شریف تو یہ اعلان کر چکے ہیں کہ سینئیورٹی کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا تو وہ تو ایک لسٹ ہے سینئیورٹی کی اس میں تو کوئی بہت زیادہ سوچ بچار کی بظاہر تو ضرورت نہیں ہے دیکھیں جی اس میں جہاں تک آپ نے یہ فرمایا سب جب کہ مرضی کی ہے تو مرضی فیڈل گورنمنٹ کی ہی ہوگی نا کسی اور کی تو ہو نہیں سکتی اور اس میں سینئیورٹی بھی ہو سکتا ہے اور کوئی اور بھی جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کوئی فیڈل گورنمنٹ پر ممانت نہیں ہے نہ کوئی ایسا بیریئر ہے کانونی یا آئینی کہ وہ سینئر کو کر سکتے ہیں تو اس نے نیچے والے کو نہیں کر سکتے یا نیچے والے کو کر سکتے ہیں تو سینئر والے کو نہیں کر سکتے تو سینئر والے کو نہیں کر سکتے یہ سواتیر فیڈل گورنمنٹ کی ہے کہ وہ تمام پرازر کانس کو دیکھ کر تو وہ ان کی اپنی نامزدگی کرے گی آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے زفر علی شاہ صاحب حارون رشید صاحب یہ بلکل زفر علی شاہ صاحب نے جو بیان کیا کانونی اور آئینی صورتحال تو ایسی ہے لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں یہ بلکل یہی وجہ ہے یا آپ کچھ اور بھی اس میں دیکھتے ہیں دیکھیں اس میں تو کوئی شباہ نہیں وزیراعظم کا اختیار ہے اور جب چاہیں اس کا اعلان کریں ان کی ریٹائرمنٹ سے ایک گھنٹہ پہلے بھی کر سکتے ہیں ایک منٹ پہلے بھی کر سکتے ہیں اور یہ بھی درست ہے کہ وہی فیصلہ کریں گے کس کو انہوں نے بنانا ہے لیکن چیزوں کی امپلیکیشنز ہوتی ہیں اس کی کیا ضرورت تھی انہیں کئی مہینے پہلے یہ اعلان کرنے کی کہ سینئر موسٹ آدمی کو بنایا جائے گا چلیے وہ اس میں اپنی رائے تبدیل کر لیں انہیں حق ہے تو جو سینئر موسٹ جو چار پانچ آدمی ظاہر ہے اسی میں سے بنائیں گے مسئلہ یہ ہے کہ قوت فیصلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ویمز پہ فیصلے کرتے ہیں اس سے پہلے بھی جب کبھی چیف اپ آرمی سٹاف کا انہوں نے انتخاب کیا تو وہ تذبذب کا شکار تھے اس دبعہ تو ہر معاملے میں وہ تذبذب کا شکار ہے اب ہمارے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ انتظار کریں آخری وقت پہ بھی اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ کریں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جنرل کیانی کو جائنٹ چیز آن سٹاف کمیٹی کا چیئرمن شات کرائن یہ کہتے ہیں وہ بنانا چاہتے تھے اطلاعات بھی تھی یہ نائشنل سیکورٹی کا ایڈوائزر اور اس میں غالباً بات ہوتی رہی اس کی وجہ سے تاخیر ہو گئی باقی وہ ویمزیکل تو ہیں ہی آپ کو پتا ہے نا ورنہ یہ چار چھ آدمیوں کے قواہف معلوم کرنا کون سا مشکل کام ہے بروقت اعلان کرتے اب ہمیں انتظار کرنے چاہیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے ودیر آدم صاحب اپنا اختیار استعمال کریں جو چائیں کریں مدھ کریں اچھا حارون صاحب جو اس وقت ملک میں دو تین ہفتے پہلے ایک بحث بھی چلائی گئی کون شہید ہے کون شہید نہیں تو اس حوالے سے ایک بڑی عجیب سی صورتحال تھی اور خاص طور پر جو پاک فوج کے جو شہدات تھے ان کی فیملیز کے لیے بھی بڑی یہ تکلیف دے صورتحال تھی تو ان حالات میں بھی جو اس ٹرانزیشن کو لمبا کرنا کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے نہیں غلط ہے لمبا نہیں کرنے چاہیے اختیار کی بات ایک ہوتی ہے امپلیکیشنز کی بات دوسری ہوتی ہے جتنی جلدی کر دیں تو جو دوسرا آدمی ہے اسے چارج لینا ہے منصوبہ بندی کرنی ہے اس کو پرانے چیف سے بریفنگز لینی ہے اگر اٹھائیس کی شام کو اعلان کرتے ہیں تو پرانے چیف پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ اسے بریف کریں اسے بھی لیگلی آق ہے تو وہ اپنا سامان اٹھائے اور اپنے گھر چلا جائے اور کہے کہ میرا اب کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ تزبزب کا شکار ہیں وہ تو خیر ایک بچگانہ سی بات تھی وہ ختم ہو گئی پوری قوم نے اس پر ایک رائے دے دی اور جماعت اسلامی نے بھی اس پر کوئی سٹینڈ نہیں لیا ہے اور بات واضح ہو گئی کہ قوم کا اس میں نکتہ نظر کیا ہے لیکن یہ جتنی جلدی اعلان کر دیں بہتر ہے باقی اپنے اختیارات جتلانا چاہتے ہیں تو شوق سے جتلائیں جو مرضی کریں شاہد لطیف صاحب آپ کا تعلق فورسز سے رہا ہے اور اس وقت جو صورتحال ہے کبھی پاکستان میں ایسا ہوا نہیں اس سے پہلے ماضی میں کہ اتنا قریب آگئی ہو ریٹائرمنٹ اور اس کے بعد اعلان کیا گیا ہو فورسز کے اندر اس وقت کیا سوچ ہوگی افسران اور جوان کس طرح سے دیکھ رہے ہوں گے اس ساری صورتحال کو جی بالکل یہ ایک غیر معمولی سی بات ہے اور گو اختیار تو ہے پرائم منسٹر صاحب کو آئینی قانونی طور پر یہ ساری باتیں جو ہو رہی ہیں وہ بجاہ ہیں مگر ایک چیز ہوتی ہے روایات کی بات دوسری ہوتی ہے انسٹیوشنل جو ایک معاملات ہیں ان کے اوپر بھی آپ کو نظر رکھنی ہوتی ہے تاکہ ان کے سامنے سارے معاملات سامنے آئیں اور وہ جو جانے والے ہیں اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر جہاں کہیں بریفنگز میں کوئی چھوٹی موٹی کمی رہ گئی وہ اس کو فل کر سکیں تو اس کی ایک بہت ایڈوانٹیج ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ اوور لیپ پیریڈ جو ہے وہ دیا گیا کہ جب کبھی بھی کوئی ایک نئے کمانڈر نے پہنچنا ہوتا ہے تو اس کو کچھ اوور لیپ کا ٹائم دیا جاتا ہے پرانے کمانڈر کے ساتھ تو یہاں تو ایک پوری انسٹیوشن کا ہیڈ چینج ہو رہا ہے اور وہ انسٹیوشن بھی ایسی ہے جیسے آپ نے کہا کہ بہت سارے محاذ ہیں بہت سارے چیلنجز ہیں اور یہ بریفنگز جو ہیں یہ کئی دن اس طرح کی بریفنگز جو ہیں اس لیول کے آدمی کے لیے ان کو چلنا تھا اور چلنا چاہیے تھا مگر اب یہ کوئی کیا کہہ سکتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے اور پھر دوسرا ایسپیکٹ دیکھئے کہ جب آپ ایسے ایمپورٹنٹ معاملے کو اتنا ڈیلے کرتے ہیں تو پھر اس میں چیمگوئیاں بھی ہوتی ہیں اب آپ نے دیکھا کہ میڈیا کے اوپر کتنی ڈسکشنز اس سبجیکٹ پہ ہوئیں کہ جی آرمی چیف کون ہونا چاہیے کیا اس کے پیچھے محرکات ہیں کون ڈیزرو کرتا ہے کون نہیں ڈیزرو میرے خیال میں یہ ساری بحث جو تھی یہ جو تھی انکالڈ فور بحث تھی تو یہاں تو ایک ایسا آرمی چیف ہے جس نے وقت سے بہت پہلے کہہ دیا کہ جو میری ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ ہے اس پہ میں نے ریٹائر ہونا ہے تو انہوں نے تو جو سپیکولیشنز تھی شاید صاحب یہاں پر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ اس پر پہلے بھی بڑی بات ہو چکی ہے لیکن یہ بھی ایک بڑا انپریسیڈنٹڈ سی بات ہے کہ آرمی چیف کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا جبکہ اس سے پہلے مختلف اخبارات میں مختلف قسم کی خبریں چھپی تھی دیکھیں نا وہ اسی لیے کیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلکل ایک غیر معمولی حالات ہیں ملک جو ہے وہ غیر معمولی حالات سے اس وقت دو چار ہیں اور پھر یہ آرمی چیف چونکہ ان کی ایک تین سال کی ایکسٹینشن بھی ہو چکی تھی اور آپ نے دیکھا کہ میڈیا میں اور مختلف جگہوں پہ اس طرح کی کیا سارائیاں شروع ہو گئیں کہ کیا یہ اور ایکسٹینشن لینے جا رہے ہیں کیا یہ چیئرمنٹ جوائنٹ چیف بننے جا رہے ہیں تو ان ساری سپیکولیشنز کو ختم کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک ہیلڈی سٹیپ تھا جو آرمی چیف نے لیا تو گورنمنٹ کی طرف سے تو کوئی ایسا معاملہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا جب آرمی چیف کی طرف سے بھی بیان آ گیا اب ان کی ساری الودائی تقریبات ہو رہی ہیں وہ جہاں جاتے ہیں بقاعدہ اپنے اپنی جو وہاں پہ باتچیت ہوتی ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ میری الودائی تقریب ہے سب یونٹس کے سامنے وہ اپنی الودائی تقریب کی بات کر رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ گورنمنٹ اس معاملے میں یہ سب یہ کی ہوئا شایدتی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہی ہے زفر علی شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں حرور رشید صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں یہاں پر ایک ہم مخصر سی بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ڈسکس کریں گے کہ جو نیا سیپا سالار ہے اس کو چیلنجز کیا ہوں گے اور پھر کیا بات ہے کہ جب بھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتی ہے تو جو آرمی کے سربراہ یا آرمی کی جو تقرریاں ہیں اس کے حوالے سے میڈیا میں یہ سپیکولیشن کیوں شروع ہوتی ہے لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ہم بات کر رہے ہیں نئے سیپا سالار کی تقرری کی پانچ نام ہیں جنرل حارون اسلم جنرل راشد محمود جنرل راہیل شریف جنرل طارق خان اور جنرل زہیر الاسلام اگلے بہتر گھنٹے نہائیت اہم فیصلہ ہوگا اگلے بہتر گھنٹے میں کہ ان میں سے کون پاکستان فوج کی قیادت کو سنبھالے گا ہمارے ساتھ ہیں جناب ائر مارشل ریٹائر شاہد لطیف صاحب اور حارون رشید صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں زفر علی شاہ صاحب تو پھر سپیکولیشن بہت ہوتی ہے لیکن ان کی لائن ڈراؤپ ہو گئی اور اب لائن مل نہیں رہی میں چلتا ہوں جناب شاہد لطیف صاحب کی جانب شاہد صاحب یہ پانچ نام ہیں اور اگلے بہتر گھنٹے اور بڑے چیلنجز ہیں یہ بیان کیجے گا کہ جو نیا آرمی چیف ہوگا اس کو سب سے بڑا چیلنج آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہوگا دیکھیں جی جیسے آپ نے دیکھا اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ملک کی سیکیورٹی کے لیے آرمی جو ہے وہ پوری طرح ڈیپلائیڈ ہے اور ملک کے کونے کونے میں آرمی جو ہے وہ اپنا رول ادا کر رہی ہے مگر اس کے باوجود چونکہ بہت ساری اس کے اندر ابحام رہے دہشتگردی کے ساتھ کے معاملے کے ساتھ تو ہم نے اس طرح جیسے ایک بقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت اس کو ہمیں قابو کرنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کر سکے پہلے تو پورا ملک اس میں ڈیوائیڈ رہا ابھی تک کہ یہ جنگ ہے کس کی پھر آخر میں آکے شاید ایک کنسنسس ہوا کہ یہ جنگ ہماری ہے اب یہ جنگ ہماری ہے اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے اس کے لیے کچھ مذاکرات کا جو ہے معاملہ سامنے آ گیا مذاکرات میں بھی آپ نے دیکھا کہ اب چند مہینے گزر گئے پھر جب ہونے لگے تو پھر ایک ڈرون بیچ میں آ گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے اس کو مل بیٹھ کر پولٹیکل پارٹیز اور آرمی اور آرمی چیف کا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوگی کہ یہ جو اتنی دیر سے اس ملک کے اندر دہشتگردی کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور جس نے اس ملک کی اکانومی کو تباہ کر دیا جس نے لوگوں کا سکون برباد کر رکھا ہے اور جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید پیچیدہ ہوتی رہی ہے اس کو حل کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہوگا اس کے ساتھ پھر یہ غیر ملکی طاقتوں کا معاملہ ہے کہ وہ یہاں پہ ان کا کیا رول ہے کس طرح سے دہشتگردی کو پھیلائی جا رہا ہے ڈرون اٹیکس جو ہیں ان کا کیا سلسلہ ہے ان کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے میں سمجھتا ہوں یہ دو تین بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں اور سال ہا سال سے آپ نے دیکھا کہ ان پر ہم قابو نہیں پاسکے تو جو نیا آرمی چیف ہے اس کے لیے سب سے پہلی پرارٹی یہی ہوگی کہ اس ملک کی سیکیورٹی کے لیے فوری طور پر اقدامات کیے جائیں اور گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ایسا لائحہ عمل اختیار کیا جائے جو ایفیکٹیو ہو اور دونوں کی اس میں رضا شامل ہو پولیٹیکل پارٹیز ہو آپ ہمارے ساتھ ہی رہی ہیں میں یہاں پر جی میں آپ شاید لطیف صاحب ہمارے ساتھ ہی رہی ہیں میں حارون صاحب سے یہ پوچھنے چاہتا ہوں حارون صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں کہ کوئی بھی جو شخص ہے وہ ناغذیر نہیں ہوتا لوگ چلے جاتے ہیں لیکن جتنا ایکسپیرینس جنرل کیانی کو تھا اور جس طریقے سے وہ دنیا کو ہینڈل کرتے رہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو بھی ساتھ لے کے چلے یہ بتائیے گا کہ جو نیا آرمی چیف ہوگا کتنا عرصہ آپ سمجھتے ہیں اس کو لگے گا کہ وہ جو ایک ریلیشنشیپ آف ٹرسٹ پاکستان کے سیاستدانوں کے ساتھ اسی طرح کا اسٹیبلش کر سکے گا دیکھیں گزارے یہ ہے کہ اپنے لوگوں کی جنرل کیانی نے بڑی تربیت کرنے کی کوشش کی ہے انہیں یہ سکھایا ہے کہ مارشلہ لگانے سے اور مداخلت سے مسائل پہ حل کم ہوتے ہیں اور پیدا زیادہ ہوتے ہیں میرا خیال ہے کہ انہی خطوط پر آگے بڑے گا اور سب سے بڑا چیلنج جو ہوگا وہ سیبل ملیٹری ریلیشنشپ ہے جہاں تک تو پالیسی ہے وہ کمہ بیش یہی رہے گی اور اس کے علاوہ بڑا چیلنج یہ ہے کہ قومی پالیسی تشکیل دی جائے اور وہ صحیح کہا گیا کہ وہ اتفاق رائے سے مگر اتفاق رائے کل جماعتی کانفرنسوں میں نہیں ہوا کرتے اس کا طریقہ یہ ہے کہ سبھی سے بات تو کی جائے انہیں اعتماد میں تو لیا جائے مگر وزیراعظم اس لیے چنا جاتا ہے کہ وہ پالیسی بنائے اور اگر ڈیبیٹ کی ضرورت ہو تو پارلمنٹ میں ڈیبیٹ ہو سکتی ہے اور مشورے کی ضرورت ہو تو بہائیندہ کارٹر مشورہ ہو سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا جس بھی آدمی کو منتخب کریں گے جن تین چار آدمیوں کا نام لیا جا رہا ہے جو ظاہر ہے وزیراعظم کا استحقاقہ ہے تو اسی پالیسی کو کموں بیش آگے بڑھائے گا باقی افراد میں فرق ہوتا ہے اب جنرل کیانی جیسا سابر اور دھیمہ آدمی آپ کو نہیں ملے گا اور یہ بات یاد رکھئے کہ آرمی چیف آرمی چیف ہوتا ہے اس سیچویشن میں جہاں آرمی پہ آپ نے بہت بڑا بوجھ ڈال کیا ہے اس کو رفت رفتہ ہٹانا چاہیے اس بوجھ کو اور ایسی پالیسی تشکیل دینی چاہیے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معاملات سبل کے ہاتھ میں زیادہ سے زیادہ ہیں اور یہی قوموں کی بلوغت کامل ہے اور یہی جمہوریت ہے اچھا شاید لطیف صاحب اس پر کومنٹ کیجئے کہ مختلف کیا سرائیاں بھی ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کیانی صاحب کو انوالو کیا جائے گا یا اگر وہ انوالو نہیں بھی ہوئے تو ایک نیا چیف آف ڈیفنس کا عوضہ کریئٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ساری سپیکولیشن ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ فوج اس کو کس طرح سے پرسیو کر رہی ہوگی دیکھیں جی بات یہ ہے کہ کیانی صاحب نے ایک بات تو بڑی کلیرلی کہہ دی کہ اب وہ یونی فارم میں کانٹینیو نہیں کریں گے تو ایک تو آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ پھر دوسرا چیئرمنٹ جوائنٹ چیف والا معاملہ انہوں نے کہا جی کہ میں ریٹائر ہو جاؤں گا اور میں اپنی بردی اتار دوں گا اب آپ آئیے کہ ان کے تجربے کی بنیاد پہ اگر گورنمنٹ ان کو کسی نیشنل سیکیورٹی کی ڈومین میں استعمال کرنا چاہتی ہے تو ان کا واقعی بہت تجربہ ہے اس فیلڈ میں اور اگر ان کے تجربے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے تو میں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھتا کہ اس میں کسی کو بھی کسی طرح کا اعتراض ہو انہوں نے مختلف ملکوں کے ساتھ ڈیل کیا ہے امریکنز کے ساتھ ڈیل کیا ہے اس دوران ان کا اپنا ذاتی طور پر بڑا تجربہ رہا ہے چھے سال وہ آرمی چیف رہے جبکہ عام حالات میں آرمی چیف جو اگر تین سال کی ہوتی ہے تو ملک کو جو درپیش حالات ہیں وہ واقعی بہت سنگین ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گو بیسک ذمہ داری آرمی نئے آرمی چیف ایک ہی ہوگی اور یہی سے وہ آگے کانٹینیو کریں گے حکومت کو دیکھنا ہوگا کہ جو پالیسیاں صحیح طرح سے وہ نہیں بنا سکی ان پالیسیوں کو بنایا جائے تاکہ کچھ گائیڈ لائنز بنیں دہشتگردی کو صحیح طریقے سے کنٹرول کیا جا سکے مثلاً انٹی ٹیررزم لاس جو تھے وہ آپ نے دیکھا پچھلی حکومت کے دران تین سال تک وہ پڑے رہے اس کو کسی نے اس کے اوپر کانسنٹریٹ ہی نہیں کیا اسی طرح میں یہ سمجھنے میں اتنی دیر لگی کہ یہ جنگ ہے کس کی تو جب آپ ذہنی طور پر کلیر نہیں ہیں تو پھر آپ راستہ کیسے سیدھا لیں گے ان حالات میں پھر ہوتا یہ ہے کہ سیول گورنمنٹ اور آرمی کی ایس انسٹیوشن ان کے درمیان پھر اختلافات جنم لینا شروع کرتے ہیں یہ جو پریزنٹ آرمی چیف ہیں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے آج سے تقریباً سال ڈیٹھ سال پہلے یہ کہا تھا کہ دہشتگردی اس ملک کے لیے نمبر ایک خطرہ ہے مگر اس پہ آپ نے دیکھا کہ جو آپ کی حکومت تھی اس نے کوئی خاص سٹیپس تو نہیں لیے کوئی سپیشل پالیسی نہیں بنی ابھی بھی نئی حکومت آئی ہے نیشنل سیکیورٹی پالیسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس کا اعلان تو کر دیا گیا مگر اس کے خد و خال آپ کے سامنے نہیں آئے وہ ایک وقت تھا جب بہت پریشر تھا تو کہا گیا کہ جی ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی نام کی چیز بنا دی گئی ہے مگر اس کی ایمپلیمنٹیشن کسی کے سامنے نہیں ہے تو ان حالات میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ نئے آرمی چیف کے سامنے بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں سیول ملیٹری ریلیشنز ٹھیک کرنے کے لیے گورنمنٹ کو اپنی ذمہ داری لینی ہوگی یہ پولیٹیکل معاملات ہیں ان کا پولیٹیکل سلوشن آپ نے الٹیمیٹلی ڈھونڈنا ہے یوز آف فورس جو ہے اس طرح کے معاملات میں ایک ٹیمپریری ریلیف تو ہے مگر وہ پرمنٹ ریلیف نہیں ہوا کرتی نہیں ہوا کرتا اچھا حرون رشید صاحب آپ کا تو جنرل کیانی صاحب سے آپ کئی دفعہ ملے بھی اور آپ نے مختلف قالموں میں بھی اس کا ذکر کیا آپ کا ان کے ساتھ ایک لیول آف انڈرسٹینڈنگ بھی تھا یہ بیان کیجئے گا کہ ان کی شخصیت کو سمجھتے ہوئے آپ کیا کہیں گے کہ اگر انہیں کوئی عوضہ آفر کیا گیا جو یونی فارم کے بغیر ہے ریٹائرمنٹ کے بعد تو کیا وہ اسے قبول کر کے ابھی مزید خدمت کریں گے دیکھیں ایک بار نہیں میں ان سے بارہا ملا ہوں اگرچہ وہ کوئی بے تکلف ہونے والے آدمی نہیں ہیں اور ضروری بات کرتے ہیں اور اہم امور پر بات کرتے ہیں اور اپنی تمام احتیاطوں کے ساتھ بات کرتے ہیں میں ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ وہ غیر معمولی احساس ذمہ داری رکھنے والے آدمی ہیں مگر اپنی عزت نفس کے معاملے میں مہتات ہیں اگر کوئی پیشکش انہیں کی جائے گی تو وہ ملہوز رکھیں گے جو ہر لیڈر ملہوز رکھتا ہے کہ جو اختیار ذمہ داری انہیں سمپی جا رہی ہے کیا اس کے لئے موضوع حالات بھی ہیں کیا اس کے لئے انہیں اختیار بھی دیا جائے گا کیا انہیں کام کرنے کے مواقع بھی دیے جائیں گے نواز شریف صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ وہ بادشاہ بننا چاہتے ہیں ہمیشہ اس لئے صرف پوج کے ساتھ معاملے میں نہیں باقی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ معاملات میں عدالتوں کے ساتھ معاملات میں پارلیمنٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اس کو ایک بیمانی چیز سمجھ رہے ہیں تو یہ اگر انہیں ایک ایسی پیشکش کی جاتی ہے جس میں وہ کوئی رول پلے کر سکتے ہیں جو یقیناً وہ کر سکتے ہیں اس وقت انہوں نے ڈیل کیا ہے صرف چھے سالی نو برس تک ڈیل کیا ہے آئی ایس آئی کے چیز کے ایسی ایسے بھی وہ سمجھتے بہت ہیں ان میں تبازن ہے وہ احتیاط اور سلیکے کے ساتھ چلتے ہیں ان میں صبر ہے اور وہ ایک اچھے سٹیٹیجسٹ ہیں اور اس لئے سے اسے استفادہ تو کرنا چاہیے مگر اس کا طریقہ حکومت کو خود ہی ڈھونڈنا ہوگا وہ کوئی درخواست نہیں کریں گے اور کوئی ٹیمپٹیشن انہیں نہیں ہے جہاں تک میں جانتا ہوں اچھا شاید لطیف صاحب یہ سیول ملیٹری ریلیشنشپ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک بہت اہم معاملہ ہوگا آگے چل کر کیا ایڈوائز کریں گے آپ سیول حکومت کو آرمی چیف کی جو تقرری ہے اس کے نام میں تو بہت تاخیر کر دی گئی اب آگے آپ کیا سجسٹ کریں گے سیول گورنمنٹ کو کہ ان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کیا کرے دیکھیں جی یہ ماضی میں چونکہ خاص کر جو نواز شریف صاحب ہیں ان کی گورنمنٹ میں آرمی چیف کے ساتھ پہلے بھی پرابلمز ہو چکے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اس میں میچورٹی کا ثبوت دینا چاہیے جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ اپنی پالیسیز واضح کر دیں گے تو اس میں آرمی کی کسی قسم کی انٹرفیرنس کا سکوپ ہی نہیں رہے گا آپ ملک کے حالات جو ہیں وہ بھی اسی وقت آرمی جو ہے ماضی میں انٹرفیرنس ہوا جب ملک کے حالات پر گورنمنٹ جو ہیں وہ کابو نہیں پاسکی میں نہیں کہتا کہ اس صورت میں بھی آرمی کا کوئی انٹرفیرنس ہونا چاہیے مگر ایسا ہوتا رہا تو ان چیزوں کو آوائیڈ کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سیول گورنمنٹ ہے ایک تو آپ نے پچھلے پانچ سال بھی دیکھے کہ کس حد تک اس میں جو ہے وہ ریسٹرینٹ شو کیا گیا اور یہ کریڈٹ کی بات ہے آرمی ایز انسٹیوشن اور آرمی چیف کے لیے کہ کسی چیز میں مداخلت نہیں کی گئی جمہوریت کے نام میں بہت بہت شکریہ شاید لطیف صاحب بہت شکریہ حارون رشید صاحب کیونکہ وقت کی کمی ہے نہایت اہم معاملہ ملٹری اور سیول حکومت کے درمیان ریلیشنشپ کا اور یہ کہنا تھا شاید لطیف صاحب تھا کہ اگر حکومت اپنی پالیسی واضح کر دے گی تو پھر یقیناً کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جو گزشتہ پانچ سال تھے اس میں ملٹری نے بہت رسٹین شو کیا اور جنرل قیانی کی قیادت میں اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ فوج کی کوئی مداخلت نہ ہو سیاسی عمل میں ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں نئی خبروں اور نئے انیلیسس کے ساتھ تب تک اپنا اپنے ساتھیوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ